ڈرامے کی شروع میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انجی اپنے بوائفن مارٹ سے بولتی ہے کہ وہ پرائگنٹ ہے مارٹ جب یہ سب کچھ سنتا ہے تو وہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے وہ انجی کو بولتا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے یہ کس طرح ہو گیا انجی بولتی ہے کہ میں خود اس سب کے لیے ابھی تیار نہیں تھی آگے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہیں پر کھڑے کھڑے اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور یہ سب اس کی کلاس کی لڑکی دیکھ لیتی ہے اور وہ سب کچھ انجی کی مدر کو بتاتی ہے جو کہ انجی کی سکول میں کام کرتی ہیں انجی کو ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں یہ سب وہاں کھڑا مارٹ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ انجی کے ساتھ ہسپیٹل تک نہیں جاتا ڈرامے میں انجی اپنی سٹوری کے بارے میں بتاتی ہے کہ کس طرح انجی اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہی ہوتی ہے انجی ریلیشنشپ میں مارٹ کے ساتھ ہوتی ہے ایک دن انجی مارٹ کو بس میں دیکھ لیتی ہے کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ پائک پر بیٹھا ہے انجی کو یہ بات بہت بھوری لگتی ہے اور وہ اس بات پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے نیکس سین میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انجی کا موڈ آف ہوتا ہے مارٹ اس سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا ہوا ہے لیکن انجی اسے کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا تو پلیس یہاں سے چلے جاؤ وہ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی انجی کو کچھ دنوں سے اپنی طبیعہ ٹھیک نہیں لگتی ہے وہ پرگننسی ٹیسٹ کرتی ہے تو اس پرگننسی ٹیسٹ میں وہ یہی سمجھتی ہے کہ وہ پرگننٹ نہیں ہوتی لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ پرگننٹ ہے تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے کہ اس کی کلاس کی لڑکیوں اس کی آواز سنتی ہیں وہ سب کہتی ہیں کہ یہاں واش روم میں کون ہے اور کون رو رہا ہے اسی ٹائم انجی کی مدر جو کہ کالج میں صفائی کا کام کر رہی ہوتی ہے وہ واش روم میں ہوتی ہے اور انجی وہاں سے نکل جاتی ہے لیکن وہ اپنے پرگننسی ٹیسٹ ٹیوب لانا بھول جاتی ہے وہ جیسے باہر آتے اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اس سب کے بارے میں وہ کیسے مارڈ کو بتائی گی انجی مارڈ کو بتاتی ہے تو مارڈ اسے کہتا ہے کہ اسے ابورٹ کروا دو میں ابھی فادر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں دوسری سائٹ مارڈ کے فادر اسے بولتے ہیں کہ تم امریکہ اپنی سٹڈی کنٹینیو کرو گے لیکن مارڈ کہتا ہے کہ نہیں جس پر اس کے فادر غصے میں سے کہتے ہیں کہ یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ اگر میرے فیصلے نہیں سننے تو انجی ہسپیٹل ابوشن کروانے کے لیے آ جاتی ہے ڈاکٹر جیسے ہی انجی سے پوچھتے ہیں کہ تم کتنے مند سے پریگننٹ ہو تو وہ بتاتی ہے کہ تری مند سے ڈاکٹر بولتے ہیں کہ ابوشن بہت مشکل ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پولیس آ جاتی ہے اور انجی بہت زیادہ ڈرتی ہے وہ ہاں پر چھپ جاتی ہے انجی کو بہت ڈر لگتا ہے کہ پولیس اسے پکڑ نہ لے انجی مارڈ کی باتوں سے بہت ہرٹ ہوتی ہے مارڈ جب اسے بولتا ہے کہ تمہیں یقین ہے کہ اس کا بچہ ہے انجی اسے کہتی ہے کہ اس سے آگے اور کوئی لفظ بھی نہ بولنا انجی کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنی فیملی کو اس سب کے بارے میں کیسے بتائی گی انجی جب کالیج واپس آتی ہے تو اس کی دوست سے بتاتی ہے کہ کالیج میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہاں پر ایک لڑکی پریگنٹ ہے انجی جب اس کے بارے میں سنتی ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو اور تمہیں کیسے بتا چلا وہ بتاتی ہے کہ تمہاری مدر کو واشروم کی صفائی کرتے ہوئے وہاں پر ٹیسٹ ٹیوب ملی اور وہ پوزیٹیو تھی انجی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنی فرنڈ کے پاس آتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ اسے پیسے چاہیے جس پر ان دونوں کی بحث ہو جاتی ہے انجی کی فرنڈ اس کی امی کے پاس آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ مجھے انجی کچھ پریشان لگ رہی ہے وہ بہت ڈسٹرڈ ہے نیکس سین میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انجی کی مدر سو رہی ہوتی ہے انجی ان کو دیکھتی ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ سب کیسے کرے انجی میڈیسن کھا کر لیٹ جاتی ہے انجی کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے وہ جیسے ہی گارڈن میں جاتی ہے اس کی مدر اس کے پیچھے آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے فیس کو کیا ہو رہا ہے تم اتنی پیلی انجی روتے روتے اپنی مدر کو سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے جس پر اس کی مدر کہتی ہے کہ نہیں تمہاری طبیعت خراب ہے اور شاید تم طبیعت خراب ہونے کی وجہ میں یہ کچھ بھول رہی ہو انجی اسے بتاتی ہے کہ میں تھری مند سے پریگنٹ ہوں میں نے میڈیسن کھائی ہے جس پر اس کی مدر اسے ایک زور سے تھپڑ مارتی ہے انجی کی مدر کہتی ہے کہ اس سب کے بارے میں تمہارے بھائی اور تمہارے ابوک پتا چلے گا وہ تمہیں مار دیں گے انجی تم نے یہ سب کیا کیا اور اس بچے کا باپ کون ہے انجی چپ ہوتی ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ مار پرنسپل کا بیٹا جس پر اس کی امی اور چلانے لگتی ہیں دوسری سائٹ انجی کے فادر انہیں گھر میں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں پھر بتایا جاتا ہے کہ انجی بلڈنگ پر چلی جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں خود کو ہی ختم کر دیتی ہوں تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو انجی کی مدر اسے کہتی ہے کہ تم ایسے کرو گی تو میرا کیا ہوگا میں اس دنیا میں کس طرح رہوں گی انجی کے مدر اسے بچاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ پریشان مت ہو ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے